نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل پر میں ہوں ڈاکٹر انمول کمار بہت دنوں کے بعد آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور میری کوشیس ہوگی کہ میں آپ کو لگاتار ویڈیو دوں فلحال جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہے نیٹ ایکجام کو لے کر کے اس میں کئی بیدیارتی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوا ہے لیکن باتیں جو کچھ بھی ہو ہم آج بات کریں گے کہ نیٹ میں آپ کے کتنے مارکس ہوں گے تب ہی جا کر آپ کو سرکاری میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن مل پائے گا اور آپ ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر پائیں گے دیکھئے دوستو لاکھوں بچوں جو ہے اس ایکجام میں بیٹھے تھے اور سبھی بچے کی ایکچھا ہوتی ہے سٹوڈینٹس کی ایکچھا ہوتی ہے کہ وہ ایم بی بی ایس بنے اور جتنی مہاگی ایم بی بی ایس ہو چکی ہے پریویٹ کالیجوں میں ویسے میں ادھکتر لڑکے یا لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ان کا ایڈمیشن سرکاری کالیج میں ہو سرکاری کالیج میں ان کا داخلہ ہو جائے جو کی نیٹ کے تھرو ہی سمبھو ہے اچھے انکہ آنے پر انہیں میڈیکل کالیج سرکاری مل جاتا ہے جس میں کی وہ اچھے سے ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر پاتے ہیں اور ان کو کسی بھی طرح کا فائننسیل دکت نہیں آتی ہے خاص طور پر اس بار کا جو اگزام ہے آپ دیکھئے کہ کٹ آف بھی بڑھا ہوا ہے جنرل کی بات کریں تو 167 نمبر تک کٹ آف چلا گیا ہے جو پچھلے بار سے بہت زیادہ ہے دوستو ایم بی بی ایس میں نامنکن پانے کے لیے اس بار بچے جو اچھے انکہ بھی لائے ہیں ان کو بھی مشکل پڑ رہا ہے ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کئی ایسے بھی دیارتی ہیں جن کو 650 انکہ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیٹ میں کل مارکس ہی 720 ہوتے ہیں اور 720 مارکس میں اگر آپ کو 650 انکہ آتے ہیں تو بھی اگر آپ کو میڈیکل کولیج نہ ملے تو یہ بڑا ہی دکھدائی بات ہے اور اس سے آپ کمپیٹیشن کے لیول کو سمجھ سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس بار دیش اور راج کے میڈیکل کولیجوں میں بہتر انک پرابت کرنے کے بعد بھی داخلہ مشکل لگ رہا ہے ایسا کئی کوچنگ سنستان چلانے والے ڈریکٹروں کا کہنا ہے اور جس طرح سے رینک درسائے جا رہے ہیں اس سے بھی انمان سہج ہی لگایا جا سکتا ہے نیٹ ریزلٹ کا کٹ اوف کافی اوپر چلا گیا ہے جس کے قارن جنہیں 650 انکہیں ہوں گے جنرل کٹیوگری میں انہیں بھی سرکاری میڈیکل کولیج ملنا مشکل ہے ہم پہلے بیہار کی بات کر لیں تو آپ یہاں پر دیکھئے کہ نیٹ ریزلٹ جو ہے یہ چار تاری کو آیا ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ اب ہمارے بچوں کو کس طرح سے ایڈمیشن مل جائے سرکاری کولیج مل جائے اس قریب میں اگر ہم بیہار کی بات کرتے ہیں تو بیہار کے سرکاری میڈیکل کولیجوں میں لگ بگ تیرہ سو پچاس سیٹ ہیں تیرہ سو پچاس سیٹ ہیں اس میں سے آپ دیکھئے کہ پندرہ پرسنٹ جو کوٹا ہے وہ کیندریہ کوٹے میں چلا جاتا ہے تو کل ملا کر آپ دیکھیں گے تو سو سیٹ میں پندرہ سیٹ کیندریہ کوٹے میں چلا جاتا ہے اس سے یہاں ادھیک انکوں پر نامنکن ہو پائے گا بیہار کے پچاسی سیٹوں پر قریب دس سو ایک آون پر داخلہ ہونا ہے جو پچاسی پرتیسٹ سیٹ رہ جائیں گے تو تیرہ سو پچاس کا پچاسی پرتیسٹ سیٹ جو ہے دس سو ایک آون ساڑھے دس سو بچوں کا ہی بیہار میں سرکاری میڈیکل کولیج میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے اور اس پر بیہار کی اگر ہم بات کریں تو کئی ایسے راجے ہیں جہاں پر بہت اچھے کنڈیڈیٹس نے بہت اچھا کیا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ کھل ملا کر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایم بی بیہ سیٹ ملنے کی جب بات ہوتی ہے تو آپ دیکھئے کہ بیہار میں لگ بھگ ایک لاکھ چوون ہزار چھاتروں نے پنجین کرایا تھا جس میں کی آپ پرکشہ میں سامل ایک لاکھ انچاس ہزار بچے ہوئے تھے اور اس میں کولیفائی کرنے والے بچوں کی سنکھیا لگ بھگ لگ بھگ پچتر ہزار ہے تو آپ اس سے انمان لگا سکتے ہیں کہ پچتر ہزار میں ساڑھے دس سو سیٹ ہی اسٹوڈینٹس کو ملنے جا رہے ہیں جس سے کی آپ یہ انمان لگا سکتے ہیں کہ جن چھاتروں کو چھے چھو پچاس انک بھی آئے ہوں گے انہیں بھی سرکاری میڈیکل کالیج ملنا مشکل ہے اب آپ اس بار کے انک میں بڑھوتری کیا اس بات سے انمان لگا سکتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں جن اسٹوڈینٹس کو چھے سو بیس انک آئے تھے ان کی آل انڈیا رینکنگ تھی اٹھارہ ہزار انٹھاون اور اس بار جنہیں چھے سو تیس انک آئے ہیں ان کی آل انڈیا رینکنگ ہے اٹھالیس ہزار چھو سو تو آپ اس سے بھی انمان لگا سکتے ہیں کہ کتنا ٹف ہو گیا ہے اس بار میڈیکل کالیج سرکاری میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن پانا یہ بات میں بیدیارتیوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جتنا جلدی اپلائی کر دیں گے جن جن کالیجوں میں آپ کی سمبھاونیں دکھیں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہوگا کیونکہ نیٹ میں جس نے پہلے آوے دن کیا ہوگا اسے زیادہ فائدہ ہوگا ایم بی بی ایس سیٹ پانے میں اسی لئے مکھے طور پر یہاں پر جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایم بی بی ایس میں سرکاری کالیج پانا ہے تو آپ کے انک جو ہیں اچھے ہونے چاہیے چھے سو ساٹھ چھے سو پچھپن سے اوپر اگر آپ کے انک ہیں چھو سو پچاس سے تو اوپر ہونا ہی ہو چاہیے تبھی آپ کو جو ہے میڈیکل سرکاری میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن ہوگا کم سے کم اگر آپ کے چھے سو ستر چھے سو اسی نمبر ہیں تبھی آپ اس آسا میں رہیں کہ آپ کو میڈیکل کالیج ملنے جا رہا ہے جہاں دوستو اس بار دیکھئے کہ سات سو بیس میں سات سو بیس انکل آنے والے لگ بھگ سسٹی سیون سٹوڈنٹس ہیں یہ بھی ایک بڑی بات ہے تو آج کے لئے اتنا ہی دھنیواد